اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ حجرات ایک حدیث سمات فرمائیے حیرت خزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارت فرماتے ہوئے سنا تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرح منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور گوھر کر اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لیندین کا معاملہ کیا کرتا تھا یعنی بجنس کیا کرتا تھا جس میں میں دولت مند کو محلت دے دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا تو اللہ تعالی نے اس شخص کو جنت میں داکل فرما دیا اللہ اکبر تو میرے پیارے مسلمان وہائیو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ ہم بجنس یا ہم جو تجارت کرتے ہیں اس میں نرمی اختیار کرنا یہ ہمیں جنت تک پہنچا دینے والا عمل ہے میری تاجروں سے بجنس مین سے یہ اپیل ہے کہ اس وقت لوگ ڈاؤن کے حالات چل رہے ہیں تو ہم اس وقت اپنی چیزوں کی ریٹوں میں اضافہ نہ کریں بے جا پیسہ لوگوں سے نہ لیں کیونکہ لوگ اس وقت مضبور ہیں پریشان حال ہیں اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں جو مناسب ریٹ ہے فرمایا اس پر اپنا سامان بیچیں یہ نہیں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ریٹوں کو بڑھا دیں اور لوگوں سے بیزہ پیسہ وصول کریں میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ ایک مسلمان کو صوبہ نہیں دیتا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا التاجر الصدوط العمین مع النبیین والصدیقین والشہدائی فرمایا سچا امانتدار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا سوچئے تو میری آپ سبی تاجروں سے یہ مہت دبانہ اپیل ہے کہ اپنی مناسب ریٹ میں سامان کو بیچیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں یہ عمل آپ کو دنیا میں بھی نجات دلائے گا اور کل آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت رصیب فرمائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ